بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چائنہ اور بھارت کے درمیان زبردست نفسیاتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے دونوں ممالک اپنی اپنی ملٹری طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں چائنہ نے ویڈیوز کے ذریعے بھارت کو اپنی فوجی طاقت دکھا کر حقہ بقہ کر دیا ہے ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنہ نے بھارت کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایجی سکس ہنڈرڈ ایمفیبیس ائرکرافٹ کی ڈیبیو فلائٹ کا مظاہرہ کروایا ہے اس چائنیز ائرکرافٹ نے کامیابی کے ساتھ سمندر سے ٹیک آف کیا مزید آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حرارت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اسی طرح بھارتی میڈیا بھی اپنی عوام کو تسلیہ دینے کے لیے بھارتی جیٹ فائٹر تیجاز کا مقابلہ چائنیز جے ٹوئنٹی جیٹ فائٹر سے کروا رہا ہے بھارتی میڈیا کو پتا ہے کہ بھارت کی عوام کو کیسے پاگل بنانا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ تیجاز بھارت کا ناکام جیٹ فائٹر ہے جو کہ دشمن کے خلاف ڈاک فائٹ کے قابل بھی نہیں ہے اگر تیجاز جیٹ فائٹر اتنا ہی قابل ہے تو بھارت کی ائر فورس اس کو استعمال کیوں نہیں کرتی اس کے علاوہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیجاز کے ہوتے ہوئے بھارت نے فرانس سے رافیل جیٹ فائٹر کیوں خریدے بھارت کی عوام کو اگر اپنے میڈیا کی جھوٹی خبریں پکڑ نہیں ہے تو تھوڑا سا لاجیکل ہونا پڑے گا اس کے علاوہ خطے میں ایک اور ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ امریکہ ساؤتھ چائنہ سی کے جزیرہ گوام میں ایجس میزائل دیفنس سسٹم لگانے جارہا ہے ایجس میزائل دیفنس سسٹم امریکہ کے تھارڈ اور پیٹریات کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن ایجس دیفنس سسٹم کو صرف سمندر میں ہی لگایا جا سکتا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چائنہ امریکہ کو پہلے ہی وارننگ دے چکا ہے کہ اگر امریکہ کا ایجس دیفنس سسٹم چائنہ کے پانیوں میں آیا تو نتائج کا امریکہ خود ذمہ دار ہوگا اب یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ چائنہ اور روس دونوں کیومنسٹ ریاستے ہیں امریکہ اور دوسر اتحادی تمام کیومنسٹ ریاستوں سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح تمام کیومنسٹ ریاستے بھی امریکہ اور اتحادیوں سے نفرت کرتے ہیں چائنہ اور امریکہ کے درمیان آج کل جو چل رہا ہے نوے کی دہائی میں اسی طرح روس اور امریکہ کے درمیان تھا لیکن روس اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار تھی اور فیزیکل جنگ کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن چائنہ اور امریکہ کا معاملہ بالکل الگ ہے امریکہ تو چائنہ کے پانیوں میں گھس گیا ہے اور جزیرہ گوام میں ائر بیس بنانے کا سوچ رہا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان اس حالت کو پوری دنیا کے ڈیفینس ایکسپرٹ خطرناک قرار دے رہے ہیں اس میں دوسری حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کا کئی سالوں سے پلان ہے کہ چائنہ کے ساؤتھ چائنہ سی میں ایجس انٹی بیلیسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم لگایا جائے کیونکہ اب امریکہ کے پاس اس پلان کو مکمل کرنے کا بہتری موقع ہے کہ جب بھارت نے چائنہ کو لائن آف ایکچول کنٹرول پر انگیج کیا ہوا ہے اب اگر اس حالت کو دیکھا جائے تو چائنہ دونوں طرف سے گھر چکا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رشیا بہت کلوزلی اس سینیریو کو دیکھ رہا ہے اگر امریکہ اور بھارت دونوں سائیڈوں سے چائنہ پر حملہ کرتے ہیں تو رشیا کبھی بھی چائنہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور رشیا کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا اور پاکستان بھی کشمیر میں فوجیں اتار دے گا اور یہ حالت تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بھارت ایک شیطان ریاست ہے اور پاکستان کو اس پورے سینیریو کو کھلی آنکھوں سے ابزرف کرنا ہوگا کہ بھارت سکردو گلگت پلتیستان میں کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو بھارت چائنہ کی منتے کر رہا ہے کہ اس معاملے کو مذاکرات سے حل کیا جائے کیونکہ پہلے ہی چائنہ اور بھارت کے ڈائلاغ کے چار راؤنڈز ناکام ہو چکے ہیں اور بھارت اب پانچوں راؤنڈ شروع کرنا چاہتا ہے لیکن چائنہ بھارت کو کہہ چکا ہے کہ وہ بھارت کے علاقے واپس نہیں کرے گا ناظرین اب بھارت بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے اور بھارت کو اس جنگ میں دھکیلنے والے امریکہ اور اسرائیل ہیں آپ کو آج میں یہ پریڈکشن دے رہا ہوں کہ اگر بھارت اور چائنہ کی جنگ ہوتی ہے تو بھارت کا پنجاب بھارت سے الگ ہو جائے گا اور یہ خالستان بن جائے گا کیونکہ سکھوں نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے اور پوری دنیا میں ریفرینڈم 2024 خالستان کے چرچے ہیں اور پاکستان سب سے پہلا ملک ہوگا جو خالستان کو ایزر ریاست قبول کرے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں حرارہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہیں ان کو دیکھیں اور شیئر کریں شکریہ